اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوگے اللہ پا کسی طرح آپ کو ہستا مسکراتا رکھے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہیر سیرم لے کے آئی ہوں جو آپ کی ہیرز کے فریزینس کو کم کرے گا اور آپ کی ڈینڈ رف کو ریموف کرے گا جو سپیٹنز ہو جاتے ہیں دو موئی بال ہو جاتے ہیں ان سے چھٹکا رہا پائیں اور خاص طور پر جو آپ کے سفید وال ہو جاتے ہیں آج کل بچوں کے بھی بہت زیاد مرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلے اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہمیں تھوڑا ایک آنین لے لینا ہے یعنی ایک پیاز پیاز دوارکر میں ایزیلی آمیلیبل ہوتا ہے تو ہم نے ایک پیاز لے لینا ہے سب سے پہلے چھوٹا سا درمیانے سائز کا اور اسے کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور اسے کٹ کر لینا ہے ہیدیسے اچھی طرح سے ہیدیسے کٹ کر لینا ہے اور اونین آپ کے ہیر کو سٹرونگ کرتا ہے اور جہاں پہ آپ کے گنج پان ہو جاتا ہے گنج پان کے لیے بھی یہ سیرم بہت ایفیکٹیو ہے گنج پان کو دور کرتا ہے آپ کے بالوں کو سٹرونگ کرتا ہے تھک کرتا ہے گنے بال کرتا ہے آنین تو آنین کا آئل بھی انشاءاللہ آپ کو جلد بنانا سکھاؤں گی لیکن آج یہ سیرم بن رہا ہے بلکل میجکل سیرم ہے بہت ہی سبردست ہے ہنڈرڈ پرسٹ ایفیکٹی ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر کے فیو انگریڈنٹس جو میں اس میں یوز کروں گی آپ کے گھر میں ایزی لی آویلیبل ہوں گی تو اب اتنا ایکسپینسیب بھی نہیں ہے بہت ہی مطلب پچاس روپے پچاس روپے میں آپ کا یہ سیرم گھر پر ریڈی ہونے والا ہے اور یہ باہر سے اگر بازار سے لے برینڈڈ تو وہ آپ کو بہت ہی زیادہ مہنگا ملے گا ایکسپینسیب ہوگا لیکن آج ہم جو گھر میں سیرم بنا رہے ہیں وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے تو لانگ لے لینے ہے لانگ آپ کی ہیر گروت کو فاسٹ کرتا ہے آپ کے ہیر برنر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کی بلینڈنس ہو جاتی ہے مطلب آپ کے بال گری ہوتے ہیں اور جو وائٹ ہو جاتے ہیں مینس بال تو ان کو بلیک کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے آپ کے بالوں کے جنڈرف کو دور کرتا ہے اور میتھی دانا میتھی دانا تو ہمیشہ سے ہماری دادی نانیا شروع سے سٹارٹ لگانا لگاتی ہے یہ آپ کے ڈیمیج ہیر کو ٹھیک کرتا ہے اور ڈیپلی ہیر کو انویسٹرائز کرتا ہے تو میتھی دانا تو بالوں کے لیے بہت ہی زبردازت ہے ہماری دادیا نانیا یوز کر دیائیں ہیں میتھی دانا تو بالوں کے لیے میں سمجھ دیو کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور مین انگریڈینٹ ہے اس سیرم کا بادام کا چھلکا بادام آپ سوچ رہے ہوں گے ہران ہو گئے ہوں گے بادام کے اندر نوٹیس موجود ہوتی ہیں مینگنیشیم موجود ہوتی ہیں یہ پروٹینز اس میں بہت زیادہ مختار میں موجود ہوتی ہے جو آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردازت ہے بادام کھائیں بھی اور ان کا چھلکا پھینکنا نہیں ہے آج کے بعد تو آم ویسٹ کر دیتے ہیں پہلے پہلے میں بھی ویسٹ کر دیتی تھی لیکن جب سے مجھے میری دادوں نے بتایا ہے انہوں نے مجھے یہ سیرم بنانا سکایا ہے تو آج کے بعد تو میں بالکل نہ تو اگروٹ کا چھلکا پھینکتی ہونا ہی بادام کا تو اسے ہم ہمارے انگریڈیٹ پورے ہو گئے اور دو کپ پانی ڈال کے اسے ہم نے بیس منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ ایک کپ ریڈیوس ہو جائے مطلب ایک کپ رہ جائے یہ بہت ہی مطلب اتنا تھک بھی نہیں ہوگا اور اتنا پتلا بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ایک کپ رہ جائے گا اسے ہم نے تھنڈا ہونے کے بعد چھاند لینا ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے سیرم تو اسے آپ نے اس طرح سے سٹینر کی مدد سے چھاند لینا ہے چھاندنے کے بعد اسے تھنڈا کر لینا اور اسے آپ دو ہفتے کے لیے سیف کر کے اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی آپ کے بالوں کو سپلیٹرڈز کو ریموف کرے گا ڈینڈروف کو ریموف کرے گا بہت ہی افیکٹیو ہے یہ سیرم اتنا زیادہ ایکسپینسیف بھی نہیں ہے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس میں آگے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو آگے چل کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو سکپ کر دیتے ہیں لیکن وہ رہ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ریموفی ٹرائے کی ہے لیکن یہ افیکٹیو نہیں ہے تو اس میں جو ہم نے یہ ایک قسم کا آئل ہمارے پاس ریڈی ہو گیا اور اس کا ایک خاص استعمال یہ ہے کہ جن کے بہت زیادہ بال رف ہیں فریزی نیس ہے وہ اس کے اندر دو چمچ اس یہ سپریے کے لئے آئے سیرم لیں اور ایک چمچ اس میں ایلو ویرا فریش ایلو ویرا جیل ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر کے بیٹ کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کے لگا ہے ہفتے میں دو بار جن کے فریزی نیس بہت زیاد اور جن کے بالوں میں وائٹ بال ہے مطلب بال سفید ہو چکے ہیں وہ اس کے اندر سرمہ جو ہوتا ہے بالوں میں جو ہم آنکوں میں لگاتے ہیں وہ سرمہ اس میں دو چمچ اس کے لئے اس سیرم کے مطلب اس آئل کے اور دو چمچ اس میں سرمہ جو ہوتا ہے بالوں کو لگانے والا جو کاجل ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے لگائیں مختلف تیرے کی ہوتے ہیں ہر پرابلم کا ایک علاق طریقہ ہوتا ہے یہ سرمہ ہم نے بنا تو لیا لیکن ویسی تو نہیں استعمال کر لینا ایک الگ اور ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے طریقہ ایک چیز ہے مطلب بلینڈر ہے اس کے لئے الگ یوز کرنا ہے فریزی نیس ہے اس کے لئے الگ یوز کرنا ہے تو استعمال کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اس میں جو آئے کلوپس ہم نے باائل کیے تھے وہ اس کے اندر چار سے پانچ عدد کلوپس ڈال دیلے ہیں اور ایک آلمنٹ مطلب بادام کا چلکہ ڈال لینا ہے دو سے تین بادام کے چلکہ جو باائل ہوئے میں وہ ڈال لینا ہے اور میتھی دانا اس کے اندر ڈال لینا ہے وہ ہی جو ہم نے باائل کیے تھے پیاز نہیں ڈالنا یہ میرے پاس بھی ایک پیاز کا چلکہ آ گیا تھا لیکن میں نے بہر ریموک کر دیا تھا تو وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ڈرمیڈیز پسند آ رہی ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو اسے ہم نے کسی بھی آئل کی بوٹل میں سیف کر کے رکھ لینا ہے دو ہفتے کے لیے آپ اسے ی ہفتے میں دو بار استعمال کریں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آگلی ویڈیو تھا کے لیے مجھے دیں جہاں سے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ